السلام علیکم دوستو میں ہوں اکرام الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آپ کلاس میڈیا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم باپ کو بتائیں گے مایکرو سولر انورٹر کے بالے میں دوستو مایکرو سولر انورٹر کیا ہے اور اس کا کیا کام ہوتا ہے دوستو اس ویڈیو میں تمام تفصیلات سے آپ کو احقا کیا جائے گا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں دوستو یہ جو مایکرو سولر انورٹر ہے یہ ایک آن گریڈ سولر انورٹر ہے دوستو یہ آن گریڈ کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا اگر کس دوست کو نہیں معلوم تو میں یہ بھی باتا دوں کہ آن گریڈ انورٹر کیا ہوتا ہے دوستو آن گریڈ انورٹر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا بیٹری بیک اپ نہیں ہوتا جب آپ کا جو گریڈ ہے وہ آف ہوگا تو آپ کا سارا سسٹم آف ہو جائے گا جب آپ کا گریڈ آن ہوگا تو آپ کا سارا سسٹم آن ہو جائے گا آپ کا جو سولر انورٹر بجلی بنا رہا ہوتا ہے وہ جو بجلی بناتا ہے وہ ڈریک وابڈا کو جاتی ہے اور آپ وابڈا سے لیتے ہیں اور جتنی بجلی بھی آپ وابڈا کو دیتے ہیں وہ آپ کے جو بل آتا ہے تو اس سے مائنس ہو جاتی ہیں جتنی یونٹیں آپ نے استعمال کی ہوتی ہیں ان کا بل صرف آتا ہے جو بقای جات ہوتے ہیں اگر آپ کا بل مائنس میں چلا جاتا ہے کہ آپ نے سولر سے انورٹر جو آپ کا سولر ہے اس نے زیادہ بجلی بنا دی اور آپ نے وابڈا سے کم بجلی لی تو آپ کو جو وابڈا فالتو پیسے ہیں وہ دے دیتا ہے تو جتنی بجلی آپ استعمال کرتے ہیں گھر وہ وابڈا آپ کی اس جو آپ نے بڑا کی یونٹس دی ہوتی ہیں ان میں سے کاٹ لیتا ہے دوستو یہ ہوتا ہے آن گریڈ سسٹم اور یہ جو آن گریڈ مایکرو جو ہے مایکرو سولر انورٹر یہ صرف آن گریڈ سسٹم پر انسٹال ہوتا ہے یہ چھوٹا سا انورٹر ہوتا ہے جس کے ساتھ چار پلیٹیں بھی لگ سکتی ہیں ایک انورٹر کے ساتھ اور اس میں مختلف انورٹر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جس کے ساتھ دو سولر پینل لگتے ہیں اور ایک ہوتا ہے جس کے ساتھ چار سولر پینل لگتے ہیں دوستو ان کو آپ آخر جو آگے سے ان کی جو آؤٹ پورٹ ہوتی ہے اس کو کٹھا کر کے آگے سے نیٹ میٹرنگ کر کے آپ واپڈا کو بھی بجلی بیچ سکتے ہیں دوستو اس کا یہ کام ہوتا ہے دوستو اس کو آپ گھر میں جو استعمال کرنا چاہیں تو اس کے لیے بیک اپ کے لیے آپ کو علیدہ سے جو سسٹم ہے آگے لگانا پڑے گا چھوٹا سا سسٹم تو اگر آپ یہ لگانا چاہتے ہیں مائیکور سولر انورٹر تو آپ آگے یو پی ایس وغیرہ انسٹال کر کے اپنے گھر کے لیے بیک اپ کے لیے یو پی ایس وغیرہ کو انسٹال کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ بیٹریز بغیرہ نہیں لگتی کیونکہ یہ ہائی بریڈ سسٹم نہیں ہوتا جو بڑے انورٹر ہوتے ہیں جو زیادہ تار ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں پاکستان میں تو وہ انورٹر جو ہوتے ہیں وہ ہائی بریڈ انورٹر ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ جب بجلی جاتی ہے تو وہ بیٹری سے بیک اپ لے لیتے ہیں اگر بیٹری سے کام ہو تو سولر سے لے جاتے ہیں وہ اپنے آپ پہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ جو فسٹ پہ لینا چاہتے ہیں سولر سے لینا چاہتے ہیں سیکنڈ آپ رکھ دیں بیٹری کو اور جو تھرڈ ہے اس کو یوٹیلٹی پہ رکھ دیں تو وہ آپ کا سسٹم اس طریقے سے چلتا رہتا ہے تو دوستو یہ جو مایکرو سولر انورٹر ہے یہ صرف آن گریڈ سسٹم پہ ہی لگ سکتا ہے دوستو یہ ایک وارٹر پروف سسٹم ہوتا ہے کیونکہ یہ سولر پینل کی پیچھے لگ جاتا ہے بلکل چھوٹا سا سسٹم ہوتا ہے اور یہ جو آپ کا سولر پینل ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس پہ جو پانی وغیرہ وہ بھی نہیں جاتا اور یہ وارٹر پروف ہوتا ہے اگر کوئی اس کے اوپر بارش وغیرہ کا پانی چلا بھی جائے تو اسے کچھ نہیں ہوتا صرف اس کو آپ نے وہیں سے ڈریک سولر کے پیچھے سی انپورٹ دے دینی ہے اور آگے سے اس سے آؤٹپورٹ لے لینی ہے تو پیچھے سے آپ سولر سے انپورٹ دیں گے تو آگے سے آپ سے دو سو بیس وولٹ جو ہے اسی مل جائیں گے اس کو انسٹال کرنا بھی بلکل ایزی ہے کیونکہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو صرف دو سولر پینل لگائیں چار سولر پینل لگائیں تو ان کی انپورٹ دے دیں اور آگے سے دو وائرز لگا کر آؤٹپورٹ اس سے لے لیں دوستو یہ پاکستان میں بہت کامی استعمال ہو رہا ہے یہ زیادہ تر انڈیا وغیرہ اور کیونکہ یہ یورپین مبالک سے میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے اور وہاں ہی سے لوگ منگواتے ہیں اس کو پاکستان میں بھی اس کا آہستہ آہستہ رجحان آ رہا ہے انشاءاللہ جلد ہی مارکیٹ میں یہ دستیاب ہوں گے پاکستان کی مارکیٹ میں ہیں صحیح مارکیٹ میں دستیاب لیکن اس حساب سے نہیں ہے جیسے بڑے انورٹر دستیاب ہوتے ہیں مختلف کمپنیوں کے ان میں پھر کمپٹیشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے پرائیسز زیادہ بڑھتی نہیں ہے تو یہ جس کے پاس ہے وہ مو مانگے دام مانگ رہا ہے کوئی اس کی جو پرائیسز ہیں وہ مخصوص نہیں ہے جس کے پاس ہے وہ اپنی مرضی کے ہی اس کے ریٹ بنا رہا ہے اپنی مرضی سے اس کو بیچ رہا ہے تو یہ یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیو تھی تو میں نے سوچا آپ کو اس کی انفارمیشن دے دوں مایکرو جو انورٹر ہیں ان کے بارے میں جو لیٹسٹ ان کی معلومات آئیں گی یا ان کی کوئی موڈل کی سیریز آ گئی یا ان کے جو پرائیسز لیٹسٹ آ گئی تو ہم اسی چینل پہ آپ سے شیئر کریں گے تو جیسے ہی یہ مارکیٹ میں آتے ہیں تو ان کی مکمل انسٹالیشن بھی آپ کو سکھائیں گے اسی چینل پہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تو دیجئے ہم کو اجازت خدا حافظ